موسیقی ملکوں کی سیل کرنی ہے تو یہاں پر آئیں اور بڑے کم پیسوں میں اپنے دوسرے ملکوں کے وزے لگوائیں اور ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہیں تو آئیے سیم گل صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹریول ہسٹری کیسے بنے گی اور کس طرح کافی سارے ملکوں کا وزٹ بھی ہو سکتا ہے تو آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں جی سیم الفونس گل بڑا مشکل سا نام ہے سیم تو ایزی ہے الفونس یہ اس کا مطلب کیا ہے ویسے سیر الفونس بیسکلی جرمن میں سپینش اور جرمن میں جو نہیں یہ بولا جاتا تھا اور اس کو کہنے کے نوبل انوسنٹ اس کا یعنی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم اپنی کرسٹین کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ بزنسمن ہیں اور بزنسمن کہ ہم رول ادار کر رہے ہیں اور ساتھی آپ چیمبر کے ممبر بھی ہیں اور کس طرح سوچا آپ نے کہ ٹری سکسٹی ڈی ٹریول ایجنسی آپ بنائیں گے اس کے اب سی او بھی ہیں تو یہ پیکج بھی میں دیکھ رہا ہوں تو کس طرح شروعات کی آپ نے اس کاروبار کی سر یہ کہلیں کہ تھوڑی سی لمبیہ سفر ہے ٹھیک ہے تو تقریباً کہلیں کہ بارہ تیرہ سال کا یہ سفر ہے ابھی پھلال اور ابھی کنٹینیو آگے میرے بتا دوں کہ میرے دوئی شوک ہیں ایک گھومنا پھرنا کیونکہ یہ خدا نے دنیا ہمارے لئے بنائی ہے تو ہم دیکھیں دوسرا کھانے پینے کا شوک ہے تو یہ اپنے شوک کی وجہ سے یہ فیلڈ کو میں نے جوائن کیا ہے سٹارٹ میں میں نے جوب کی اس کے بعد پھر کہلیں کہ جب اپنا کام آیا تو 360 دی یہ کہلیں کہ مجھے ورڈ جو نا تھوڑا اٹریکٹ کرتا تھا کیونکہ سکولنگ میں آپ کہلیں گے کالیج رائف میں جائیں تو جو اس کا ڈگری ہے 360 دی وہ پھر دنیا کا آتا ہے وہ ڈگری آ جاتا ہے بسکلی اس کا مین آ جاتا ہے انلیمٹیڈ تو ہم نے اس سنس میں سٹارٹ کیا کہ انلیمٹیڈ ٹرابل انٹورس کے دام اور تقریبا ہمیں بارہ سے تیرہ سال لوگیں کام کرتے ہیں اچھا ٹرابل انسی کی بات کرتے ہیں ٹرابلنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو ابھی آپ کے میں دیکھ رہا ہوں پیکیجز بھی دیکھتا ہوں ہنیون پیکیجز اور اس کے بعد دوسرے پیکیجیں ٹرابلنگ کے بھی تو کس طرح آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اور لوگ ایزیلی کس طرح آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے پیکیجز سن کے سر ہم لوگ بیسکلی یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کچھ کہلیں کہ جس طرح کوئی بھی بندہ ایک دفعہ ہماری ساتھ ٹرابل کسی نے کیا ہے تو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا بیس دیں سرویس میں ٹھیک ہے وہ پھر کہلیں کہ کچھ بھی بیزنس کچھ بھی تو کچھ سے دوستوں سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ جی ایک سنگل پرشن ایز ایک فیکٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اگر آپ کسی کو اچھے سے سرویس دے دیتے ہیں تو ڈیپنیٹلی وہ آگے چلتا رہتا ہے اس طرح سے بھی پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اس پہ اس کی ایڈوٹائز کرتے ہیں بوسٹ لگاتے ہیں انسٹاگرام وغیرہ پہ جس طرح وہ دکھا جائے تو 3 ڈیز 4 نائٹس اس طرح کے پیکجز آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ تر فیملیز کا ہی لکھا جاتا ہے تو کیا آپ ڈریکٹلی خود جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ آگے ٹیم بھی بنائی ہوئے کہ وہ جہاں پر وہاں پر سا جاتی ہے سر میری بالکل ٹیم بھی ہے ٹھیک ہے میرے آفس میں سے سٹاف میں کوئی نہ کوئی جو نہ جاتا ہے میں جیسے اب یہ ہمارا 5 کنٹریز کا یہ ہمارا سگ نیچر ٹرپ ہے اس میں میں زیادہ تر میں خود ہوتا ہوں ٹھیک ہے کہیں پھر میری فیملیز میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے میری ایکچول میں میری وائف بھی میرے ساتھ ہے اس بزنس میں ٹھیک ہے تو ابھی ٹرکی کا ٹرپ ہے وہ لے کے جاری لیٹ کر رہی ہے کوئی نہ کوئی ہمارے میں سوٹتا ہے اچھا اس طرح کبھی ہوا ہے کہ آپ کے ٹرپ کے ذریعے اگو کے بنتا وہاں سکپ ہو جائے تو آپ کے ٹریول ایجنسی جو ہے وہ کس طرح قانونی کاروے کرتی ہے بلکل سر ایسا ہوا ہے ایکچول میں ہمارے ٹرپ جو نا یہ ایشیا کی حد تک نہیں ہے ٹھیک ہے یورپ میں بھی جاتے ہیں افریقہ میں بھی سوٹ افریقہ بھی گئے ہیں پھر لاسٹ ابھی ہمارے کہلیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا اتفاق دو لوگ ہمارے سپین کے ٹور میں سکپ ہوئے ہیں تو وہ بس ایسا کہ ابھی ہم کوئی بھی کرتے ہیں تو ان سے ہم گرانٹی لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ گرانٹی کے اوپر پھر ہم ان پر قانون نکاروئی جانب وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر جس طرح یورپ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم ٹرائولنگ جو ہسٹری اپنی بنا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو دس دن کا ٹور بیس دن کا پانچ دن کا اس سے کلائنٹ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے بلکل نورماللی آپ کو بتاؤں سای صاحب کہ ہم جس معاشر کا حصہ نا اس معاشر میں کہہ لیں کہ آپ کو اکثر ٹرائول ایجنٹس جو نا کہیں گے اچھا جی آپ نے یورپ جانے بیس لاکھ دے دیں تیس لاکھ دیں پچاس لاکھ جی امریکہ کنیڈ آگا دیں ایسے کئی فگرز ہم سنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو نا کہہ لیں لوگ جو آتے وہ تھوڑے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ٹرائول سٹنگ تر فوکس کرتے ہیں کیونکہ ایڈ دی اینڈ ان کو باتا ہے کہ بھائی یہ ہی سٹیپ ہے ادر وائز کوئی بھی آپ سے پیمنٹ لیتا ہے تو اس نے آپ کی پیمنٹ کی رولنگ کرنی ہے بعد میں چھے مینے سال بار ریٹرن بھی کر دیں لیکن اس نے رولنگ کر کے کچھ نہ کچھ تو اس کا اکٹھا کیا تو یہ ہوتے کہ جو لوگ یورپ یا ویسٹ کی کسی بھی کنٹری کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جب ریفیوز ہوتے جن کہ ہم سٹیپ وائز چلیں یعنی کہ اگر ویزا مانتا ہے کینڈا کا امریکہ کا یا کسی ملک تو ہمیشہ یہ گائیڈ کرتے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے لیکن ہم کہتے کہ آپ travel history کریں travel history میں یہ کہ آپ نے کسی کو پیسے جنے رہے ہیں آپ اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں کسی نے بھی بک کیا تو پیسہ کسی دیرہ تراؤ ایجنسی کو تو اگر اس کے کرسٹین community کے ہمارے بہت ایسے لوگ ہیں جو ڈریکٹلی یورپ کے جہاں چاہ رہے ہیں ایک ملک کے اندر یا کینڈا امریکہ برطانیہ میں تو لوگ مانگتے ہیں جی آپ 20 لاکھ دے دے لیکن یہ travel history جو بتا رہے ہیں یہ سیم بھائی یہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس میں کم پیسوں میں آپ 10 12 ملک کی traveling کر لیتے ہیں جس سے آپ کی history بن جاتی ہے تو آپ بڑی آسانی سے دوسرے بلکوں میں جا سکتے ہیں ساہم بھائی بتائیے کہ ایسا واقعہ ہوا کہ ٹرپ لے گئے ہیں تو آپ کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے کوئی یادگار کوئی یادگار کیا میں ہر دفعہ یاد ٹرپ میں چیزیں دیکھتے ہم ہمارے لوگ چاہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارے پیسے کم لگیں اور ہم فسیلیٹیز زیادہ دی جائیں تو میں صوری ٹو سے کہ ہم تو وہ گوم ہیں کہ مرک پہ بیٹھے چاوال کھا رہے تو کہہ ہم لوگ جب بھی ٹرپ لے کے جاتے ہیں اب ہم سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے کھانے پینے کھانے پینے مسئلہ آتا ہے اب ہم ہم ٹھائی ملیشیا وغیرہ کی ٹور ہیں یہ ہم 18 17 18 ٹور لے کے جا چکے ہیں تقریب تو وہ پر ہم لوگ نے اپنی experience ٹائم کے ساتھ پلیس سٹیک ہوتی کہ ہمارے پاکستانی ٹیسٹ ملے گا پاکستانی فور مل جائے یعنی ہمارا بریانی مل جائے ہمیں چکن کھڑائی کچھ ایسا تاکہ ہمارا پیٹ بھر کھانا کھانا ساتھ شیف اگر ساتھ لے ایسا نہیں اچھا اس پہ دیتے رہنا ٹھیک ہے ہم ان کو دیتے بیچ میں ویجیز دیتے سبج بگیرہ کچھ ہوتیلز میں ہم ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں کھانا ہمیں کچھ لیکن ایسے کئی اتراز آتے ہمیں سپائیسی چاہیی بس کچھ ایسے اتراز آتے زب سے زیادہ جو اتراز آتے کھانے پینے کہتے باقی جو کہلیں گھومنے پینے کا سارا ہم اپنے بیس دے ہوتے کھانے پینے میں بیس دیتے ہیں لیکن اتراز جو صرف کہلے یاد گار جب بھی بھلت ہے تو وہ کھارے جس طرح آپ نے ایک بیکج بنا لیا تھائی لینڈ ملیشیا کمبوڈیا اب تینوں ملکوں کے لیے جب ہم نے ٹیولنگ یہاں سے گروپ لے کے جانا ہے تو وہاں پر جانے سے پہلے آپ یہی بیٹھ آن لائن ساری چیزیں بک کر رہے ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں یہاں بھی نہیں ہوتی نہ جا کے کرتے ایک ہمارے ہوتل بوکنگ ہمارے گاڑیاں ہر چیز پیکج سب کچھ بک ہوتا ہے کسی کمبوڈیا میں ملیشیا میں ہر چیز پہلے سب بک ہوتی ہے ایڈ دی اینڈ جا گیا پریشانی کا فات سامنا کرتے اچھا جیس طرح آپ بھی کریشن ہیں اور ہمارے کریشن پیمیٹی بہت ایسے بہت سار ایسے ٹریبلنگ جاتی ہے جس اردن یاردن زیارتوں کے لئے کبھی کوئی پلان بنائیا آپ نے اس گروپ کو لے کے جانے کے لئے جی بلکل سر میں نے بنایا ایک تفہہ نہیں کئی کیونکہ چیزیں تو ہی ہیں ایک چیزیں ہمارے لئے اہمیت ہے اور اہمیت ان لوگوں لئے بھی رکھتی ہیں ہم لوگ نے شکر ہے کہ ہم نے اپنے ہی نہیں مسلم ہولی پلیسز کو بھی بھی انٹرڈیوز کرویا اور لوگوں کو دکھایا بھی اور اب اس چیز کا کہلے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کچھ اینکرز ہیں دوست ہیں ہمارے جاننے والی ہیں جی بلکل سٹارٹ ہم لوگ نے کروایا لیکن اب ان کے ٹور بھی جا رہے ہیں جورڈن کے لئے ایجپٹ کے لئے جا رہے ہیں تو لیکن یہ ہے ایکس ٹھیک ہے اچھا آپ کی نظر میں سر میرے لئے میں آپ کو بتاؤ میں اس ٹھیک چوبیس سے پچیس کنٹریز گھوم چکا ہوں ٹھیک ہے تو میرا جسے کہ میری فیوریٹ جسے کہ وہ ملیشیا تھال ہوئی ہے یہ وہ جگہ جہاں پر میں ہر مینے بھی جاؤ ہونا ہے تو میرا دل دی بھٹ تو کسٹمر کے لئے بھی سستی ہے کسٹمر کے لئے نہیں بیسکلی ایکچول میں یہ ہے کہ آپ مینٹلی ریلیکس رہتے ہیں نہ زیادہ مہنگ نہ زیادہ سستے ہیں تو آپ کو چیزیں اچھی جو مل جاتی ہیں اور کافی مجھے میرے لئے یہ فیوریٹ ہے اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی فیملی رہے وہ ہمارے continue چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسٹرمائز اکارڈنگ ٹو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دو لوگ ہیں یا میں اکیل ہوں ہم آپ اکیلے بھی آپ ہیں تو پھر بھی آپ لئے ریش کر سکتے ہیں کسٹرمائز کرنے میں ہمیں کوئی نہیں ہے چاہے آپ 20 25 چیزیں جتنے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے وہ آپ کا پیکج جو ڈاؤن اس کے پرائز آتے جائیں آپ زیادہ در فوکس کس کو کرتے ہیں ان پیکج پر جو لوگ جا رہے ہیں کہ ہمیں ویزا کسی ملکہ دے دے اس کو زیادہ فوکس کر سر میں فوکس تو دس بارہ سال سال جائیں اور انہوں نے اگر کوئی اپنی کنسلیٹنسی کروانی ہے کچھ بھی کر رہے تو ہمارے سے کنٹیکٹ کرتے مجھے کچھ دوست ہیں میرے بزنس میں تو وہ کہتے کہتے یار کتنا سوشل میڈیا پر سیم بھئی سوری میں اگر یار بگر بھول میڈیا پہ کسی دبائی کا ویزا لگ جی نا کسی کنسلٹنٹ کا وہ اس کو سوشل میڈیا پہ برہرسہ کر چہرے کو تو کہتے جی آور سیسیس فل سٹوری تو آپ کیوں ہی ایسا کرتے تو مجھے جن کو پتہ کہ میں کیا کام کر تو مجھے بتانے کی زورتی ہیں ان کو پتہ ہے اور شکر ہے لیکن کسی کی ڈاکومنٹ کو اس طریقے سے ہم جانب مجھے اچھا چیمبر کی بات کرتے ہیں تو آپ چیمبر کے میمبر اب بنے کے پرانے ہیں سر میں چیمبر کا میمبر تو کافی سال ہوں چھے سات سال چیمبر کا میمبر ہوں لیکن ایکچول میں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں سلیم شاکر صاحب کیونکہ انٹر فیس ہارمونی کی جو کمیٹی بنی ہے ان کے کنوینیر ہے تو اس کمیٹی کا میں بھی میمبر ہوں اب تھوڑا ایکٹیو ہوں لیکن ہے کافی دیر سے ٹھیک ہے ٹیولنگ کے سیاست آپ کبھی سیاست میں بھی ہاتھ مارتے ہیں کہ صرف کسی بزنس تک کی ہیں سیاست کا یہ کہہ نہیں سکتی لیکن جیسے آپ ہیں آپ کسی جماعت کو پسند کرتے ہوں پارٹی کو تو ہم بھی پارٹی کے پیٹی آئی کے دل میں شوق رکھتے ہیں پیٹی آئی کے تو ان کے سپورٹر بھی ہیں لیکن ابھی اس طریقے سے ہم بزنس کے ساتھ تھوڑا جتا ڈائی ملتا اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اچھا ہمارے جو دیکھنے مدی سارفین ہیں ان کو آپ میسیج دینا چاہتے کہ کس طرح آپ کم پیسوں میں اچھا ٹور کر سکتے ہیں سر بیسکلی بیس بیس چوبیس ہزار ٹکٹ ہے ون ہوئے ہی تو دبائی تھا کسی ٹائم آپ کہلے کہ لاک کے اندر ساتھ ساتھ تقریباً دو لاک سے اوپر ٹکٹ ہی مرش کر آپ کریں گے ٹھیک ہے تو دو سوا دو ڈھائی لاک کا ٹکٹ ہے باگی پھر سستہ گیا رہا گیا چیز 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 اچھا اچھا کون سے ایسے ملک ہے جہاں پر اگر ٹرابل لوگ کرتے ہیں تو ٹرابل بن جائے تو میں دو بھائی کے خلاف نہیں بات کر رہا کچھ بھی اسی لیکن یہ کہ دو بھائی ٹرابل اسٹری کہ لیں شوپنگ مال ہے شوپنگ جس آب گئے تو وہاں جا کے لیکن وہ ایسا کوئی اس کی ابھی تھوڑا سو انہوں نے سکتی کی ہے لوگوں کے لئے ٹھیک ہماری کرسکن کمیونٹی کو جو آج کل جال سازی چل لی ہے جیلی ویزو کی یا کوئی لوگ کہتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی پلاننگ بتا سکتے ہیں ناظرین کو جی بالکل سر نورملی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے مالے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہر چیز ہمیں اگر کسی کے پاس پیسے نورملی تو ہوتے نہیں اتنے ایکسرا کسی کو دینے کے لی لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں نے کیا لائک جیسے کہ آپ کہتے ہیں میں نے یوکی کا ویزا لگوانا ہے یا سپین کا لگوانا تو گھر بلٹھی آپ کو پیسے دیئے ایسے بڑے لوگ ہیں جن کے گھر بلٹھی وہ سارے کچھ ہو کے آگیا انہوں نے ویزا پاسپورٹ لیا ویزا لگ گیا اوکی ٹھیک ہے وہ پیسے بھی دی لیکن ایسا نہیں ہے آپ جب بھی ویزا لینا پہلے آپ اس کے بارے میں آنا ہو پتا ہو تو آپ یورپ میں یا یوکی میں رہے تو ہمیشہ جب بھی کوئی آپ نے ویزا کرنے اپلائے بے شک آپ کو لیکن شیئر کسی سے کریں یا اب جیسے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس کو کم سے کم سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ کہتے پوسٹر بنا دیتے ہیں بہت ایزی ہے یعنی بس بیک پکڑے اور آپ چلے جائیں لیکن اس میں آپ تھوڑا سا دیکھیں سرچ کریں تو کوئی آپ پتے کی بات مل جاتی ہے تو اس کو فولو کریں لازم نہیں کہ کسی چینل کا میں کہ ہوں چیزیں جو بڑی عام سی چیزیں کہ اچھا کینیڈا کا بیجا لینا تو کیا کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے کسی کے پاس جانا ہے امریکہ جانا ہے یا آپ نے یورپ جانا ہے اس نے آپ کو بات نہیں بتانی کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے اس کی کنسلیٹنس اتنی ہے میں آپ اتنی بتاتا ہوں اس نے مجھے اتنے پیسے دے رہے ٹھیک ٹھیک ہے اس نے مجھے آپ اتنے پیسے دنے آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے نہیں اتنے نہیں اچھا لاکھ دو لاکھ کم کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کے ساتھ اگری کر جاتے ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس صرف اپنے ایک کیس کے لیے جی سائم بھئی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا نیشنل نیز راما کو ٹائم دیا تو ناظرین جس طرح سائم گل صاحب نے آپ کو ساری ہسٹری بتا دی کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے بیس لگا کے تیس لگا کے بائیس لگا کے کینڈا جانا چاہ رہی لیکن اگر آپ نے ٹریول ہسٹری بنانی ہے تو آپ اتنے کم پیسوں میں تس بارہ ملک ٹریول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کسی بڑے ملک کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اسے لئے آپ کو ویزا مل جاتا ہے جسے کافی مشکلات جو انسان کو پہلے جو اٹھانی پڑتی ہیں بیس پچیس لاکھ روپے لگا کر اس سے پہلے اگر آپ کم پیسوں میں وہ مشکلات کا سامنا نہ کر سکے اور کم پیسوں میں اپنی ہسٹری بنا سکتے ہیں اور باہر کا سفر بھی کرتے ملیں گے نیٹ ٹوپک کے ساتھ مجھے کامرمن تارک فرا کو اجاز دیجی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے